نمشکر سواگت ہے آپ سب ایک آسینیوز لائف میں آپ کے ساتھ میں ہوں دیبا کامل اور بات کریں گے اس وقت کی بڑے خبر پر آپ کو بتا دے دو سگی بہنوں کے ساتھ دشکرم کرنے والے کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے دو سگی بہنوں کے ساتھ پڑوسی یہ وقت نے دشکرم کیا تھا ماتا پتا کی غیر موجودگی میں دونوں سگی بہنوں کو اپنا نشانہ بنایا تھا پولس نے فیلال حیوان بڑے راہل کو گرفتار کر لیا ہے پریجنوں کی تحریر پر حریف پروت پولس نے اس معاملے میں اپنا مقدمہ بھی لکھ لیا ہے تو بڑے خبر اس وقت کی بتا رہا تھا حریف پروت سے جہاں پر دو سگی بہنوں کے ساتھ دشکرم کرنے والے راہل کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے بتا دے ماتا پتا کی غیر موجودگی میں دو سگی بہنوں کے ساتھ دشکرم کرنے کا عروب راہل پر لگا تھا اور راہل کے خلاف تھانہ حریف پروت پولس نے مقدمہ لکھتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے بڑے خبر اس وقت کی بتا رہا ہے پریجنوں کی تحریر پر تھانہ حریف پروت پولس نے آروپی راہل کو گرفتار کر لیا ہے راہل پر دو سگی معصوم بہنوں کے ساتھ دشکرم کرنے کا عروب لگا ہے بڑے خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہا ہے تھانہ حریف پروت پولس نے راہل کو گرفتار کیا ہے راہل پر دو سگی بہنوں کے ساتھ دشکرم کرنے کا عروب لگا ہے بتا دیں آپ کو دو سگی بہنوں کے ساتھ ماتا پیتہ کی غیر موجودگی میں راہل نے دشکرم کیا تھا اس کے بعد پریجنوں کی تحریر پر تھانہ ہری پروت پولس نے اس معاملے میں مقدمہ لکھا اور کاروائی کرتے ہوئے راہل کو گرفتار کر لیا ہے بڑی خبر بتا رہے ہیں اس وقت کی ماتا پیتہ کی غیر موجودگی میں پڑوسی یوک دوارہ دشکرم کی حرکت پر تھانہ ہری پروت پولس نے راہل کو گرفتار کر لیا ہے اور اسے خبر پر زیادہ جانکاری کے لئے امیش شرمہ ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سے بات کریں گے امیش آپ سے جانا چاہیں گے جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ماتا پیتہ کی غیر موجودگی میں راہل نے اس سکو کرم کو انجام دیا تھا تو کس طرح سے دشکرم کیا گیا ہے اس کے پشتی ہوئی اور کاروائی کرتے ہوئے راہل کو گرفتار کیا گیا ہے یہ پہا آریگا ہے کہ چوتے کا یہ معاملہ ہے یہ نڈکیا ہے اس کے پر گناتا آرہوک ہے کہ چھو سارتی اور چھ سارتی ہوں کی بیٹی ہیں یہ بہت سے بہتی ہے کہ ان سے نڈکیاں نے بتایا ہے وہ آرہوکی ہے وہ سالہ میں تام کرنے کی دیگے گئے اسے جل کی ان کی ماتا ہے ماتا ہی ساں بھوکن کی اپنے ہوسٹیٹل میں ہی ریسٹل سے کام کرتی ہوئے تو اسی دورہ بچیوں کو دلی نے تھیل کے سمیں اسے نڈکیا نے دیکھا راہ علنام کا اللکھا بتایا ہے پڑھوک میں رہل کو بھٹیوں کی دلیا ہے اور انہوں نے بچیوں کے ساہت سہنے کے بہانے اسے ارکات سوی پردی کیوں کہ چھوٹی بچیاں ہیں چھ سال کی امرہت اور چھ سال کی بتائیت ہے اسے پتا تہنہ ہے کہ بچی کے ساتھ اس نے ارکات کی اور اس نے دوسی بچی ہو لی لگی تو اس بچی کو ہی آرکات کی گئی یہ پتا تہنہ ہے کہ دونوں بچیوں کے ساتھ بستان کی کیا گیا ہے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ بڑی بچی ہے اس کے ساتھ ارکت ہو گیا ہالانگا ہی میڈیکل کے لیے ان درکیوں کو بھیا جا رہا ہے جی دونوں بچیوں کے ساتھ حیوانیت ہوئی ہے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ میڈیکل ہونے کے بعد ہی اکنیہ سامنے آئیے جی لیکن پریر کے آدار پر 36 مقدمہ اور پوسنوں مقدمہ درک کیا جا رہا ہے لڑکیوں کا میڈیکل ہو رہا ہے اس کے بعد میں جو بھی ریپورٹ آئیے اس کے آدار پر اس کے دعویں بڑھائی آئیے اور وہ کتر میں بڑھنا ہوئی ہے اس سے آسپاک کے لوگوں نے یہاں تھانے پر موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ راہل کی جو برپتار یہ ہے وہ سکتائیٹ کی گئی چوپی پر پولیس نے اس کے برپتار کر لیا ہے جی اس کے ساتھ ہی امیش آپ سے جاننا چاہیں گے جو پیڑتاؤں کے پریجن ہیں ان کا کیا کچھ اس پورے معاملے پر کہنا ہے کس طرح کی کاروائے کی وہ امید پولیس سے کر رہے ہیں دیکھے پریجنوں کا یہ کہنا ہے کہ دونوں بچیوں کے ساتھ ارکت ہوئی ہے لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ بڑی لڑکی کے ساتھ کچھ ارکت ہوئی ہے اس نے مقدمہ درج کیا جا رہا ہے اور اس نے تحریف دے دی ہے مقدمہ درج کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو بھی ساتھ ملیں گے اس کے آزاد پر ان کی دعویں بڑھائی جائیں اور پھلال آر اوٹی سے ہی پیسٹا کی جا رہی ہے اور اس نے ملے دی سے کرایا جائے گا تو اس کے بعد بھی پوری جانکاری ہو پائی لیکن پھلاک چیہی ہے ہر پر تین کو سیٹر کا مقدمہ بڑی لڑکی کے ساتھ ہوئی ہے اس کو لے کر کے دل کیا جا رہا ہے جی بلکل بہت بہت شکریہ امیش اس تمام جانکاری کے لیے امیش روما ہمارے سمادہ تا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو بتا دیں آپ کو تھانہ ہری پروت کا یہ پورا معاملہ آپ کو بتا رہا ہے جہاں پر دو سگی بہنوں کے ساتھ دشکرم کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ دونوں جو یہ بچیاں ہیں کافی کم عمر کی ہیں جن میں سے ایک کی عمر چھے سال تو وہیں دوسری کی چار سال عمر بتائی گئی ہے فلال پولس نے آروپی راہل کو اپنی گرفت میں لے کر پوچھتا شروع کی ہے اور معاملے کی جانچ پر تال بھی شروع کر دیا فلال دونوں بچیوں کو میڈیکل پر اکشڑ کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس کے بعد آگے کی کاروائی کی جائے گی فلال اسے کے ساتھ رکرینگ بریک کے لیے بریک کے بعد کچھ اور اپ ڈیٹ لے کر ایک بار پھر حاضر ہوں گے آگرہ کس سربادیک لوگ پریے چینل سی نیوز کے اپ کو آج ہی گوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں سی نیوز چینل کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں